اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وطن سمچار کا یہ خاص پروگرام ہمارے ساتھ آج باتچیت کے لیے حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کے نواس فیضان عزیزی سعیدی موجود ہیں اور ساتھی مولانا ڈاکٹر دیشان نحمد بسبائی صاحب موجود ہیں ہم نے حافظ ملت صاحب کا نام اس لیے لیا ہے کیونکہ آج ہم انہی پہ بات کریں گے چار اور پانچ جنوری کو ان کا عرص مبارک ہے اور ہم جاننے کا یہ پریاس کریں گے کہ ایک ایسا عظیم مرد مجاہد ایک ایسا انسان ایک ایسا فلسفی جو اپنے وقت سے پچاس سال سو سال آگے سوچتا تھا تعلیمی اداروں کو لے کر کے سماجی اداروں کو لے کر کے ملک اور ملت کی تعمیر کے بارے میں ایسے سمیہ میں جب یہ بات کہی جا رہی تھی کہ انگریزی کی تعلیم حرام ہے فتوے دیے جا رہے تھے تو وہ سرسید کے اس میسن کا پرچارک تھا کہ اگر زبانیں سیکھنی ہیں اگر کسی قوم کا مقابلہ کرنا ہے تو پہلے اس کی زبان سیکھنی پڑے گی اسی لئے ان کا نام تھا حافظ ملت یعنی ملت کا ملک کا مذہب کا دین کا اور حدود کی سرحدوں کی حدود کی پاسبانی کرنے والا مجاہد حافظ ملت کے بارے میں ہمیں بات کریں گے سب سے پہلا سوال میرا فیدان صاحب آپ ہی سے ہے کیونکہ آپ اس فائملی سے آتے ہیں آپ ان کے نوازے ہیں ان کے بارے میں کچھ بنیادی طور پر بتائیں تاکہ ہمارے دشکوں کو جاننے میں آسانی ہو کہ کون تھے حافظ ملت وہ کیسے اپنے وقت سے سو سال پچاس سال آگے سوچتے تھے جب لوگ انگریدی کی تعلیم کے کفر کا فتوہ دے رہے تھے تب وہ یہ مان رہتے کہ اگر قوموں کا مقابلہ کرنا ہے تو زبانوں سے اوپر اٹھ کر کے ان کی زبانوں کو سیکھ کر کے ہی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کے حوالے سے یہ میں روایت کر دوں اپنے استاد محترم حضرت علمہ شیخ القرآن عبداللہ خان عزیزی رحمت اللہ علیہ سے کیونکہ میں نے تقریباً آٹھ سال سے زیادہ کا عرصہ ان کی صحبت میں اور ان کی تربیت میں گزارا ہے اور حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کے حوالے سے مجھے جو بھی جانکاریاں ملی ہیں والدہ محترمہ اور خاندانی کے علاوہ استاد محترم حضرت علمہ شیخ القرآن عبداللہ خان عزیزی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ تر مجھے فیض پہنچا ہے تو حضرت شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا تمہارے نانا جان کا ایک شوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ ایک مشن تھا وہ مشن یہ تھا اور وہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا میں یہ چاہتا ہوں جامیت اللہ اشرفیہ میں پڑھنے والا ہر طالب علم عربی اور انگلیش ایسے بولے جیسے مادری زبان اس کے علاوہ میرے پیرو مرشد حضرت پیر سید کمیل اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی صحبت میں بھی میں نے کافی وقت گزارا تو آپ فرما رہے تھے اپنا ایک بچپن کا واقعہ کہ حضور حافظ امیلت علیہ احمد علی زبان کی صحبت میں ہم تھے اشرفیہ کے ہم طالب علم تھے تو میں نے ایک ٹیوشن لگا لی تھی والد محترم کے کہنے پر انگلیش کی تو مجھے یہ خوب بھی تھا کیونکہ فتوہوں کا زمانہ تھا وہ کہ اگر حافظ صاحب کو پتا چلے گا تو اس کا رییکشن نمعلوم کیا ہوگا تو حضرت پیر صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ میں اس بات سے ڈر رہا تھا کہ اچانک ایک مرتبہ حافظ صاحب نے مجھ کو طلب کیا کہ سیئے صاحب کو بلائے جائے تو میں حاضر ہوا تو حضور حافظ امیلت نے فرمایا کہ سیئے صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ نے انگلیش کی ٹوشن لگائی ہے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ جس چیز سے میں ڈر رہا تھا وہی چیز حافظ صاحب مجھ سے معلوم کر رہے ہیں ان پر ظاہر ہو گئی تو میں نے ڈرتے ہوئے ارض کیا کہ جی حضور بے نے لگا لی ہے تو آپ نے کہا شاباش عبدالحفیظ کو بھی لے جائے کیجئے سربراہ حالہ الجامت الاشرفیہ علمہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ حضور حافظ امیلت کے بڑے صاحب زادے اور ہمارے بڑے ماموں ہیں تو یہ خود ایک مثال ہے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ انگلیش اور اس طریقے کی تعلیم کی طرف امت مسلمہ بہت زیادہ قریب نہیں تھی نانا جان نے مامو جان کو الیگرد مسلم انیورسٹی میں بی ایس سی کرائے بڑی بات ہے اس وقت اور آپ انجینئر آج بھی جو پرانے لوگ ہیں آپ کو دلچسپی کے لیے ہیں آپ کو انجینئر کہہ کر کے بلاتے بھی ہیں بلکہ ہمارے والی صاحب تو انجینئر کہا بھی کرتے تھے ان کو عدیشان صاحب دو نکتہ نکل کے سامنے آیا فیدان صاحب کیونکہ ان کے نواسے ہیں اور اس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں کہ جامعہ شرفیہ مبارک پور کا بچہ عربی اور انگریزی ایسے بولے جیسے لگتا اس کی مادری زبان میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی جو نئی نسل ہے جامعہ شرفیہ مبارک پور کی وہ اس فلسفے کو پورا کر پا رہی ہے پورا کرنے میں کامیاب دیکھیں حافظ ملت کا جو یہ فلسفہ تھا زبان کے حوالے سے اور صرف عربی اور انگلیش کے حوالے سے نہیں اس میں انہوں نے ہندی اور سنسکریت کا بھی اضافہ کیا تھا کہ جو ہماری لوکل زبان ہے ہندوستان کے زبان ہے یہ بھی لوگوں کو آنا چاہیے اور ہمارے یہاں شاملین حساب ہونا چاہیے یہ بھی ان کا فلسفہ ہے کتنے سال پہلے کی بات ہوگی یہ آپ کی وفات انیس سو بہتر کی ہے انیس سو بہتر کی وفات ہے اور آپ کی زندگی کی امیشن سمجھ لیجئے کہ انیس سو چالیس والی سے لے گھلا ہندوستان میں شروع ہوتا ہے غلام ہندوستان میں شروع ہوا تھا اور جب غلام ہندوستان کے بعد جب آزادی ہوئی ہے اور جب تقسیم کی بات آئی اور جب تقسیم کے بعد جب ہجرت کی بات آئی تو پہلا ویزن حافظ ملت کے یہ آتا ہے کہ حافظ ملت نے اپنے لوگوں کو منع کیا لیکن یہ گوشہ سامنے نہیں آ پا ہے حافظ ملت نے اپنے لوگوں کو منع کیا کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے تقسیم ہو گئی ہو گئی لیکن جو جہاں ہے وہی رہے ہم لوگوں کے باپ ازداد ہمارے مدرسے ہماری خانکہ ہیں ہماری قوم ہماری قوم کے غریب لوگ سب لوگ ہندوستان میں رہ رہے ہیں ہم چھوڑ کے بڑے لوگ نکل جائیں گے تو چھوٹوں کا کیا حال ہوگا تو انہوں نے اس وقت منع کیا تھا کہ لوگ ہجرت نہ کرے تو ہجرت کی بھی مخالف تھے پہلا ان کا ایک ویزن سامنے آتا ہے کہ وہ پاکستان جانے کے خلاف تھے اور اس بات کی حامیت ہے کہ جو لوگ جہاں کے ہیں وہی رہے یہاں سے وہاں نہ جائیں وہاں جائیں گے تو پریشان ہوں گے اور عام طور پر ہوا وہی ہے یہ پیشان صاحب گلتی کہاں ہوئی کہ لوگ اس بات کا پرچار کیوں نہیں کر پائے آج جو پرچار سامنے آتا ہے کہ جمعیت علماء کے علاوہ کوئی بڑی ارگنائیڈیشن سامنے نہیں آ پاتی ہے اس میں یہ کہا جائے کہ اس نے منع کیا ہو لیکن حافظ مللہ تو اس زمانے میں ایک بڑے سیکٹ کو ریپرزنٹ کر رہے تھے آج تو حالانکہ ان کی سوچ اور ان کے ماننے والے کائفیو آبرینٹ ہو گئے اور سب کو سمونی کی بات کر رہے ہیں لیکن ان پر ایک ایسا تھا کہ ایک بڑے سیکٹ کو ریپرزنٹ کر رہے تھے اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ جاؤ یہیں پہ رہو یہ سامنے کیوں نہیں لا پائے آپ لوگ کیونکہ آپ بھی وہاں کے پروڈکٹ ہیں بات بلکل صحیح ہے اس لئے میں نے شروع تھی یہاں سے کی اس بات کو لانے کی ضرورت ہے عام طور پر چونکہ ایک بڑی گیدری میں ایک بڑی تعداد تھی وہاں پر اس وقت لوگوں کی علماء کی جو پاکستان کے سپورٹر تھے لیکن دوسرا ایک بڑا حلقہ ہو بھی تھا جو پاکستان کا سپورٹر نہیں تھا وہ ہندوستان کا سپورٹر تھا ہندوستان کو سپورٹر کر رہا تھا لیکن بعد میں جو ہے اصل میں ایک اور چیز رہی ہے جس کے وجہ سے یہ بات زیادہ مسلمان پیش نہیں کر سکے حالانکہ مسلمانوں کے اپنی بات ہے اور یہ مصبت بات ہے اس کو پیش کرنے کے ضرورتی میڈیا میں کہ بھائی دیکھئے ہمارے فلاں فلاں علماء بازابتہ انہوں نے مخالفت کی کہ پاکستان نہ جاؤ لیکن یہ بات ہے دب اس لئے گئی کہ اس وقت یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو آپشن تھا ہندوستان پر رہنے کا تو یہاں پر ان کے لئے سہارا تھی کانگریز لیکن کانگریز سے کہیں نہ کہیں ہمیشہ شکایت رہی کانگریز کی سیکلوریزم پر ہمیشہ کہیں نہ کہیں شکایت رہی اس لئے وہ مسلمان گو مگو کی قیفیت میں رہے حالانکہ یہ گو مگو کی قیفیت غلط ہے مسلمانوں کو کانگریز میں بھی رہنا چاہیے تھا تو بہت کھل کے رہنا چاہیے تھا اور رہے بھی جہاں بھی رہنا چاہیے تھا جہاں بھی رہنا چاہیے تھا کھل کے رہنا چاہیے تھا لیکن اپنی جو بات تھی یہ بات بہت مضبوط انداز میں پیش کرنے کی تھی لوگوں نے پیشنے کیا یہ واقعی ایک کمی ہے چلیے جب جا کے تب ہی سویرہ جی بالکل صحیح ہے تو ایک تو یہ ہے کہ حافظ ملت نے آزادی کے وقت جو ہے ایک مومنٹ یہ چلا ہے کہ لوگ پاکستان تار ناجہ ہندوستان میں رہے ہیں اور حافظ ملت کے ایک بڑے شاگرد تھے اور بڑے مفتی بڑے عالم مفتی شریف الہاق انہوں نے بزابطہ اس پر ایک کتاب لکھی ہو سنا اور کتاب میں یہی پیغام پوری کتاب علی ارشاد نام ہے کتاب کا علی ارشاد کے اندر پورا پیغامی اسی پر ہے کہ تم لوگ اپنے ماں باپ کی قبروں کو چھڑ کے تم کہاں جا رہے ہو اپنے خاندان کو چھڑ کے تم لوگ کہاں جا رہے ہو ہندوستان کا رکھ کرو ہندوستان سے کہیں جانے کی ضرورت آخرت کی عیاد کے لیے کہاں جاؤ گے تو ایک چیز تو یہ ہے دوسرا تعلیم کے معاملے میں جو حافظ ملت کا ویزن تھا یہ واقعی بہت وائد ویزن تھا اور زبان کے معاملے میں علوم و فرون کے معاملے میں میڈیکل کالیج کے حوالے سے ان کا تھا کہ میڈیکل کالیج ہو دیگر کالیجز ہو اصل میں ان کا ایک یونیورسیٹی کا کانسپ تھا اور اشرفیہ کو آج بھی لکھا بھی جاتا ہے مجھو وزہ یونیورسیٹی تو اصل میں وہ مجھو وزہ ہی رہا وہ پریکٹس میں اب تک ہو نہیں پایا پھر بھی وہاں کے نساب میں انگریزی کو شامل کیا گیا عربی کو شامل کیا گیا اور ایک بہت ملچسپ بات یہ بھی ہے باقی تفصیل فیضان پر بھی بتائیں گے کہ عربی کو انہوں نے اپنے یہاں عربی چونکہ عربی مدرسوں میں تو روایتی عربی تو پڑھائی جاتی ہے زمانے سے لیکن جو ایک نئی عربی جو پڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی حافظ ملت کو کہ جو جدید عربی ہے اس کو پڑھائی جائے اس کے لئے حافظ ملت نے بعض اپنے فارغ علماء کو ندوہ بزابطہ بھیجائے اس زمانے میں عربی کی تعلیم کی حوالے سے ندوہ ہندوستان میں ایک بڑا مطمد ادارہ تھا عظر وغیرے ارب کے راستے تو نہیں کھلے تھے لیکن ندوہ ہندوستان میں ایک ایسا ادارہ تھا جہاں پر خاص طور پر عربی کی تعلیم کی جی تو اپنے کئی فارغین کو مولانا افتخار آزمی صاحب کو مولانا یاسین اختر مصباہی صاحب کو ان حضرات کو ندوہ بھیجا کہ وہاں سے عربی پڑھ کے آؤ اور یہ حضرات پڑھ کے آئے اس کے بعد پھر عربی پڑھانا شروع کیا اور عربی کا ماحول بنا تو عربی کا بھی اچھا ماحول بنا بعد میں انگریزی کے سازہ اچھے رکھے گئے اور انگریزی کا بھی اچھا ماحول بنا دوسرے زبانوں پہ ہندی اور سنسکریٹ پہ اب تک کام تو نہیں ہو پایا لیکن ان زبانوں پہ اچھا کام ہوا یہ اور بات ہے کہ جس لیول کی بات کر رہا ہے حضران بھائی نے جیسا جیسا کہ بتا رہا ہے ابھی یہ لیول اشرفیہ نے کور نہیں کیا ہے پھر بھی کافی کور کیا ہے اس پہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ابھی اس پہ اور ورک کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے انپروف کریں گے اس کو انشاءاللہ فیضان صاحب ایک ایسا لگتا ہے کہ جب حافظ مللت صاحب رحمت اللہ علیہ رزوان کا نام آتا ہے تو ایک پرٹیکلر سیکٹ کو ریپرزنٹ کرنے کی ایک بات آتی ہے کہ صاحب وہ بریلوی سیکٹ کو یا صوفی سیکٹ کو ریپرزنٹ کرتے تھے لیکن ان کی دو سوچ یہ سامنے آتی ہے کہ ایک ایسا ایک بڑا پکچر جب برے فہم میں آپ دیکھیں گے نشان صاحب نے بتایا کہ اس زمانے میں ندبہ ایک الگ سیکٹ ریپرزنٹ کر رہا تھا لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائی کس نے اسماعیل کو آدھا بے فرزن دی تو اپنے بچوں کو لینگویز سکھانا چاہ رہے تھے کہ آپ آؤ دنیا میں کہیں بھی جاؤ فیض سب جگہیں حاصل کرو اور ایک نئی نسل ایک ایسی ٹیم تیار کرو جو ملک کی ترقی میں ایک ایسا رول پلے کرے کہ دنیا کے فرین پر جب ہندوستان کا نام ہو تو اشرفیہ مبارک پور کا بھی نام آئے اس سے سلسلے میں جیسے کہ ابھی معذیشان صاحب نے بتایا نانا جان کی جو عرضو تھی جو ایک تمنہ تھی لینگویز کے حوالے سے بھی تھی اور لینگویز کے علاوہ طبیعہ کولیج کا ان کا ایک بڑا پروجیکٹ تھا ایک بڑا پلان تھا والد محترم سے ہم نے کئی مرتبہ یہ اس بات کو سنا کہ طبیعہ کولیج کے حوالے سے نانا اکثر فکر مند رہا کرتے تھے اور اس سے پہلے میں حضور حافظ ملیت علی رحمہ کے ایک شاگرد علامہ عبدالعو بلیابی علی رحمہ کو تھوڑا سا انکلوڈ کر دوں اگر حافظ ملیت کی سوچ دیکھنی ہے فکر دیکھنی ہے تو علامہ عبدالعو بلیابی علی رحمہ کو لوگوں کو مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ علامہ عبدالعو بلیابی علی رحمہ حضور حافظ ملیت کے شاگرد ہیں اور جب ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ان کا مطالعہ کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک یونیورس تھے کیونکہ علم نجوم اور علم حیات اور اس کے علاوہ جو سائنسی علوم تھے اس زمانے میں وہ سب کے علم بردار تھے اور خود حافظ جی علی رحمہ کا فرمانہ یہ تھا کہ اگر حکومت ہمیں آلات فراہم کرے تو علماء بھی اچھی اچھی چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں تو جب آدمی کے اندر کوالیٹی ہوگی پاور ہوگی تو بھی تو وہ ایجاد کرے گا تب ہی وہ موجود ہوگا اور آدمی یہ بات بغیر کوالیٹی کے بیان نہیں کر سکتا ہے اور پھر حافظ جی علی رحمہ کی شان یہ تھی علم نجوم کے حوالے سے ایک واقعہ ان کا اللہ مبدالل قادری رحمت اللہ علی نے آپ کے تارف میں ایک کتاب لکھی ہے اس میں ذکر کیا کہ آپ اپنے ننیحال جب گئے تو ننیحال میں جب جانے کے بعد آپ نے مسکرائے لوگوں نے پوچھا کہ مسکرائٹ کی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہ آج چوری ہوگی اور چور پکڑا بھی جائے گا اور واقعیتاً چوری آپ ہی کے گھر میں ہوئی اور چور پکڑا بھی گیا اور اس کے علاوہ آپ کے حوالے سے اکثر علماء اکرام نے مجھے جہاں تک یاد آتا ہے علماء قمر الزماء عظم الدز اللہ علی اور علماء شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علی نے اس کو بیان فرمایا کہ حافظ جی علی رحمہ کی چار پائی جس دن باہر پڑ جاتی تھی تو چاہے بادل ہوں طلبہ باہر سوتے تھے چھت پر سوتے تھے اور اگر حافظ جی علی رحمہ کی چار پائی اندر پڑ جاتی تھی چاہے آسمان صاف ہو تو وجہ کیا تھی جس دن اگر حافظ جی اندر سو گئے تو بارش ہونی تھی اور جس دن حافظ جی باہر سو گئے تو بارش ہونی ہی نہیں تھی تو یہ ان کا علم اعطائی تھا جو اللہ کی طرف سے وہ عجیب و غریب وہ اس بات کے قائل تھے ہمارے ہاں جو ٹائم ٹیبل پر کام ہوا یہ سب کام ہوا یہ سب مبارک پر کسر زمین پر کرنے والے حافظ جی علی رحمہ ہیں تو علماء ادر و بلیعوی علی رحمہ کو لے کر کے حضور حافظ جی علی رحمہ کی یہ سوچ تھی کہ ایک یونیورسٹی ایک یونیورسٹی ہندوستان کو دی جائے اور اس میں طبیہ کولیج انہوں نے پہلے کیونکہ صحت ایک تو روحانی صحت ہے جس سے دینی علم السحہت و قبل المرض اور ایک جسمانی صحت ہے تو اس کا خیال جو ہے میڈیکل رکھے گا تو وہ آپ کا ایک پلان تھا ایک پروجیکٹ تھا جو ہم نے والد محترم رحمت اللہ علیہ وسلم متعدد مرتبہ سنا تھا اللہ تبارہ وطلہ اس کو کروائے نہیں آپ کے بھائی کابل صاحب تو ماشاءاللہ کافی حد تا ہے اس سندھ میں کم سے کم انٹر تو کر چکے ہیں جی جی وہ بلکہ انٹری نہیں بلکہ میرے ہمارے والد محترم خود حکیم تھے اور ہمارے چاروں بھائی جو ہیں وہ حکمت ہی پہ اور میڈیسن پہ ہی کام کر رہے ہیں الحمدللہ اور مجھے امید یہ ہے ان کی ذات سے بلکہ میرے جو بڑے بھائی ہیں اور بڑے مخلص ہیں ڈاکٹر عزیز الحسن صاحب وہ اس پروجیکٹ کو لے کے تیار بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہسپٹل اور ایک میڈیکل بنائیں گے اور وہ اس کے لئے محنت بھی کر رہے ہیں اور حافظ امیلت علی رحمہ کا جو یہ مشن تھا کہ زبان کو لے کر کے تو الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے اور نانا جان کے فیضہ کرم سے اس مشن کو ہم نے شروع کیا ہے عربی کو اور انگلیش کو لے کر کے کہ اس کو لے کر کے یہ فیضان صاحب یہ تینوں چیزیں جو آپ انورسٹی کی بات کر رہے ہیں یا جو آپ میڈیکل کی بات کر رہے ہیں یا جو آپ کم سے کم ابھی آپ کی جو شروعات ہوئی ہے تینوں کام آپ ہی لوگ کے حصے میں کیوں آیا باقی اولڈ وائز بہت سارے ہیں اشرفیہ مبارک پور کے اور مزواہیوں کی تعداد کم نہیں ہے ہندوستان میں لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو ایک منش پہ لانے میں ملک کی خدمت کرنے کے لیے سماج کی سیوہ کرنے کے لیے ناکام ہوئی ہیں دیکھیں میں تو اس پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس کھیتی کے لیے جیسی زمین ہوگی کھیتی ویسی تیار ہوگی اس میں ہماری والدہ کا بڑا رول ہے اور ہمارے والد محترم رحمت اللہ علیہ کا بڑا رول ہے انہوں نے ہماری زندگی کو نانا جان سے کبھی خالی نہیں رکھا وہ ہمیشہ ان کا ذکر کرتے رہے تو ان کا اثر ہمارے اوپر آتا گیا پھر جس چیز کو جتنا زیادہ یاد کرو گے جس کو آپ جتنا زیادہ یاد کرو گے وہ تو وہ اتنا زیادہ قریب بھی ہوگا نانا کی روحانیت ہم سے زیادہ قریب ہوئی ہم جن حالات میں بھی رہے ہم نے نانا کو نہ چھوڑا ان کے ذکر کو نہ چھوڑا اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے مصباحی بچے مصباحی بچے ایسا نہیں اسٹیبلش ہے دنیا میں آپ دیکھیں اور آج کے جو ایوہ پیڑھی جو مصباحیوں کی فارغ ہو رہی وہ سنکیڑ سوچ سے بھی باہر آ رہی جس پہ ایک لیبل لگایا جا رہا تھا تو آپ لوگ ان بچوں کو ایک فورم پہ یا کسی پلیٹ فارم پہ لانے میں کیوں نہ کامیاب ہوئے یا کامیاب نہیں ہو پائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیش کی سماج کی ملک کی سیوا کرتے اور ہندوستان کا اور شرفیہ مبارک پور کا خاص طور سے حضور مدعید ملت کا حفظ ملت کا نام دنیا میں دیکھتے ہیں دیکھیں شرفیہ کے جو فارغین ہیں وہ انفرادی طور پہ تو کام کر ہی رہے ہیں ملک کی خدمت کر رہے ہیں اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں دنیا میں نام روشن کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں لیکن جہاں تک اس کی بات ہے کہ پورا جو پروجیکٹ حفظ ملت کا وہ زمین پر نہیں آبایا تو اس پہ دیکھئے کہ سرسید کی بھی بہت ساری سوچ ایسی تھے کہ اس وقت فورا سامنے نہیں آئے یعنی سرسید کے مرنے کے بعد کافی دنوں کے بعد بہت ساری چیزیں نکل کے سامنے آئے سرسید نے جب مسجد بنائی تھی اور مسجد کے لیے جب اس نے سرسید نے جو زمین اپنے پیروں سے ناپی اور کہا کہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک مسجد بنے گی تو وہاں پہ جو لوگ تھو کہتے تھے بڑھا پاگل ہو گیا کہ اتنی بڑی مسجد یہاں کیا کرے گا انورٹسیٹی میں یا پھر اتنی بڑی مسجد میں نماز کون پڑھائے گا اور آجو مسجد بھی چھوٹی پڑھ رہی مسجد چھوٹی مسجد ہے پوری انورٹسیٹی و کنپس کو کور نہیں کر سکتی ہے تو ویزنری جو پرسنالیٹی ہوتی ہے اس کا ویزن بہت دور ہوتا ہے بہت لمبا ہوتا ہے اور اس کی پورے خواب ایک دن میں پورے نہیں ہو پاتا ہے لیکن جیشان صاحب ایک بات میں یہاں میں ایڈ کروں کہ یہ تبیہ کولیج کا جو ایک منصب تھا ان کا جو میڈیکل کولیج اور تبیہ کولیج کا جو ان کا پروگرام تھا حفظ ملت کا تو اس میں تو ایک یہ تھا کہ ایک نئے علم ہے جدید تعلیم ہے دوسرا اس نے ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کو ایزا پروفیشنل ایجوکیشن کی طرح پر انہوں نے لیا تھا کہ ہمارے مدرسے کی جو قدیم روایت ہیں اس روایت میں یہ ہے کہ ہر مولوی حکیم ہوتا تھا تب جانتا تھا لیکن جدید دور میں ایک خاندانی مطبق کام والا نہیں ہے آپ کے لئے پاس سرٹیفیکٹ ہونے چاہیے آپ پاس پروفیشنل اس کی کیا کہتے ہیں کہ تربیت ہونی چاہیے تو اس کے لئے انہوں نے ان کے خواب میں تھا کہ ہمارے مدرسے میں جو علماء پڑھیں پڑھنے کے بعد دو سال تین سال یہ پروفیشنل کورس کریں تبیہ کولیج ان کا جو ہیں ڈیپینڈ رہا ہے وہ آزادی طور کے ساتھ دین کی خدمت کرتے ہیں اور حافظ ملت نے بھی زندگی بھر جو خدمت کی اشرفیہ کا اس کا معاوضہ نہیں لیا آپ کو بتا رہا ہوں ان کی تنخواہ نہیں تھی وہ اپنے فارغین کو بھی چاہتے تھے کہ ہمارے فارغین اپنے قدموں پر کھڑے ہوں تاکہ دین کی خدمت فری آف کاؤسٹ کریں تاکہ اس کا معاوضہ نہ لیں اب تک نہیں ہو پایا میں ظاہر سے بات ہے ہم نا امید نہیں ہیں اشرفیہ کی جو لوگ ہیں اس میں اچھا سوچنے والے لوگ اچھا کرنے والے لوگ ہیں خود سربالہ صاحب ہیں جدید تعلیمی آفتہ ہیں مایوس نہیں ہیں کہ جو حافظ ملت کا خواب تھا آج نہیں تو کل انشاءاللہ پورا ہوگا اور لوگوں کو اس پہ آنا چاہیے آئیں گے جن سرسید کی آپ بات کر رہے ہیں سرسید صاحب کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے لئے پرسیدیاں بلکل بپریت تھیں ایک حکومت کا وہ مقابلہ کر رہے تھے لیکن حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کی اگر آپ شخصیت دیکھیں گے تو پرسیدیاں بپریت نہیں تھیں ان کے شاگرد خاص طور سے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عبداللہ آزمی صاحب ان کی ایک آنکھ وہ بھی تھے وہ پارلیمنٹ تک پہنچے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار پہنچے کم تک پہنچے اس کے باوجود اس پروجیکٹ کو اگر ہم کسی کام کو کسی پروجیکٹ کو زمین پر اتارنے پر نکام ہے تو کمی تو کہیں نہ کئی ہے کہیں نہ کئی کوشش کرنے میں کہیں نہ کمی ہے لیکن ہم پرسنلی تو کسی کو بلیب نہیں کر سکتے مجھے لگتا ہے کہ خود مولانا عبداللہ خان آزمی نے بڑا کام کیا حفظ ملت کی جو اشرفیہ کا جو کیمپس ہے آپ سمجھ لیں کہ اگر مولانا عبداللہ خان آزمی کی کا کنٹریبیوشن نہیں ہوتا تو کیمپس آدھا سے بھی کم ہوتا آدھا سے زیادہ کیمپس یا تقریباً آدھا کیمپس کی جو زمین ہے اس کے لیے عبداللہ خان آزمی نے اسی زمانے میں خوشش کی جب ان کا جو ہے پرلیمیر سجد عروض تھا تو اس طور پر جو ان سے بند سکا کیا اور دیکھیں یہ تو علم اور قوم کی جو خدمت کی بات یہ نصیبے کی بات ہے توفیق کی بات ہے اللہ نے جس کو توفیق دی کیا اتنا کیا آج فیضان صاحب کل بچے تھے اس وقت ان کا وجود بھی نہیں تھا حافظ ملت کے زمانے میں آج آئے ہیں اپنے نانا کی مشن پر ان کا کہنا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اشرفیہ میں نہیں ہیں ہم مراد آباد میں ہیں اور مراد آباد یہ حافظ ملت کا وطن ہے گاؤں تو ان کا مراد آباد ہیں تو اب ان کا کہنا ہے کہ حافظ ملت کا جو وطن ہے وہاں پہ ہم اس خواب کو پورا کریں اور ظاہر سے بات ہے حافظ ملت کا کوئی اصرار تو تھا نہیں کہ میڈیکل کوریج بنے تو مبارک پوری میں بنے کہیں بھی بنے کام ہو تو اس کام کو اپنے حصے کا ایک کام انہوں نے بھی لے لیا ہے اور ما شاء اللہ اسکولنگ جو چلا رہے ہیں یہ اسکولنگ میں شروع سے عربی انگلیش بغیرہ کو بہت اس پر خاص فوکس کر رہے ہیں زبان پر تو ایک حصے کام انہوں نے لے لیا ہے اور دوسرے حصے کا کام مثال کے طور پر ہندی میری نولیج میں میری معلومات میں جامعہ عریفیہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ہندی ایزہ سبجیکٹ شامل ہے تو یہاں پہ ہم نے ہندی کو اسٹیبلش کیا ہے ابھی حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ سنسکریت کو بھی لے کے آنا آہستہ آہستہ ہے تو ہمیں کرنا تو پڑے گا جو ہماری مقامی زبان ہے ہمارے ملک کی جو زبان ہے اس کو ہم لے کے آیں گے ملک کی جو ضرورت اس کو لے کے آیں گے ہمارے فارغین کے معاشی جو ضرائع ہیں اس کو لے کے آیں گے تاکہ ہمارا فارغ محتاج نہ رہے وہ دین کی خدمت فری آف کوشٹ کر سکے اپنے پیڑ بھرنے کا کام وہ اپنے ضرائع سے پروفیشنل ضرائع سے کر سکے تو انشاءاللہ اس پر کام ہو رہا ہے اور ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ جو کاحسستیاں ہوئی ہیں یا کمیاں ہوئی ہیں اس کی تلافیہ کے ذمہ دار ہماری ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم پیچھے والوں کو بلہم کریں ہماری ذمہ دار یہ ہونے جائے کہ ہم اس کو اٹھانے ہی کوشش کریں اتن کیچہ مجھے اڑیاں رگڑنے دے مجھے یہ پین ہے پانی یہیں سے نکلے یہیں سے نکلے انشاءاللہ فائنل کمنٹ فیدان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس وقت میں نانا جان کا ایک سینٹینس اس کو دہراتے ہوئے سب سارے مسلم بھائیوں سے اور پوری دنیا کے انسانوں سے اس بات کی ریکویسٹ کروں گا کہ زمین کے اوپر کام زمین کے نیچے حرام ہر کسی کو کام کرنا چاہیے یہ تھوڑا تیز نیو ریپیٹ کریے گا بڑا پیارا بڑا تاریخی جملہ ہے زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے حرام ہر کسی کو کام کرنا چاہیے اور انسانیت کے نفعے کے لیے کام کرنا چاہیے یعنی خیرون ناس مین فاؤن ناس کی عملی تابیر ہونا ہے بے شک بے شک یہ حضور حافظ اللہ علیہ الرحمنہ کی پوری زندگی اسی میں گزری اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے بھی فرمایا جو لوگ چاہتے تھے کہ نام پہلے چاہتے ہیں جیسے لوگ تو ان کے لیے فرمایا کہ کام کرو گے تو نام ہو ہی جائے گا اور دوسری بات یہ کہ اتحاد زندگی ہے اختلاق مہت ہے کسی نے کسی سطح پر ہم لوگوں کو متحد ہو کے رہنا چاہیے جن چیزوں میں ہم متحد ہو چاہیے ہم لوگوں کو متحد ہو کے رہنا چاہیے اس میں بڑی اچھی بات تو حضور دائی اسلام فرماتے ہیں کہ اسکول کا سسٹم یونیورسٹی کا سسٹم یہ ہے کہ 33% نمبر اگر کسی کے آ جائیں تو وہ پاس ہو جاتا ہے اور 95% نمبر ہیں تو اس کو عالی اور عالی تر سمجھا جاتا ہے لیکن 25% تو ناکام ہی ہے ناکام ہی ہے وہ غلطیاں اس کے اندر ہیں تو ہمیں لوگوں کو ایسے ہی دیکھتے ہوئے جتنی چیزوں پہ وہ ہمارے ساتھ متفق ہے ہمیں اس کے ساتھ متحد رہنا چاہیے اور اس اتحاد کو عام کرنا چاہیے حضر حافظ اللہ سے اگر ہم سچی عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں تو اس اتحاد کو آگے بڑھاتے ہوئے اتحاد کے ساتھ دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے اللہ کے لیے کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کام کریں یہی پیغام دینا چاہیے صاف ہے کہ اگر زمین کے اوپر آپ اللہ کے بندوں کی منوش کی مانوجاتی کی آپ سیوہ کریں گے تو آٹومیٹریلی زمین کے نیچے آپ کو آرام ملے گا اگر زمین کے اوپر فساد فیلائیں گے تو زمین کے نیچے بھی فساد ہی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا کچھ کہیں گے دیکھیں حافظ ملت جو ہے جب مبارک پور پہنچے تھے ایک تو یہ کہ حافظ ملت کی پوری زندگی ہے ایک ہمارے لئے انسپیریشن ہے اس سے ہمیں ایک جذبہ ملتا ہے ہر تعریبین کے لئے ہر اسپیرین کے لئے چونکہ حافظ ملت جو ہے جس فیملی کے تھے وہ حافظ تھے اور بڑے تھے گھر میں اور انہوں نے بہت جلد گھر کے ذمہ داریاں اٹھا لی تھے اس کے بعد پھر ان کو لگا کہ ہمیں مزید علم حاصل کرنا چاہیے تو کافی پختہ عمر کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کیا ساں تھرٹی کے بعد تعلیم حاصل کرنا شروع کیا علم بنے فاظل بنے اور چالیس کے بعد تقریبا چالیس کے آس پاس انہوں نے زندگی کے کام کرنا شروع کیا وہی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے کہ چالیس سال کے تک ہمیں زمین ہے اندر کام کرنا ہے انکراؤن اور گراؤن پر آ کر جو ہے جو کام کرنا ہے چالیس تک خود کو بیل کرنا ہے معاشرے میں اپنے آپ کو قائم کرنا ثابت کرنا اس کے بعد ہمیں تبلیغ کا کام کرنا ہے تو تقریبا یہی صورتحال حفظ ملت کے ساتھ رہی یہ چالیس سال کے بعد وہ گراؤن پر آئے اور لوگوں نے کام کرنا شروع کیا مبارک پور پہنچے تو مبارک پور کی خوبی ہے خامی ہے جو کہی ہے کہ مبارک پور ایک ایسی زمین ہے ہندوستان کی جہاں پر مسلمانوں کے سارے مسالک وہاں پر جمع ہیں وہاں پر شیعوں کی اہلی تشیعوں ہیں وہاں پر اہلی حدیث ہیں وہاں پر اہلی دیوبند ہیں وہاں پر بریلی بھی ہیں یہ چار سکتر وہاں پر اس وقت موجود تھے اور سلفی علماء میں بھی اکابر علماء مبارک پوری مبارک پوری موجود تھے تو بڑے علماء تھے وہاں پر لیکن اس کے ساتھ جو مبارک پور قسمے کا جو ماحول تھا وہ تھا ڈیلی جلسہ ہوتا تھا ڈیلی مناظرہ ہوتا تھا حافظ ملت کا چھے مہینے سال پر ایسا گزرا ہے کہ وہ ڈیلی اس مسئلہ کے خلاف تقریر کی اس نے ان کے خلاف تقریر کی تو دوسرے دن انہوں نے جا کے تقریر کی تو جوابی جواب الجواب اور جواب اور جواب الجواب کا مناظرہ جو ہے تقریباً یہ چھے مہینے سال پر حافظ ملت نے کیا اس کے بعد اس سے تنگ آگئے اس سے چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جواب ہمارا جواب نہیں ہے ہمارا جواب عمل ہے اس کے بعد یہ جو فلسفی ہے کام کرو نام ہو جائے جا اور کام کرنے سے کام ہوتا ہے ہے نا تو یہ کام کی جو فلوسفی حافظ ملت نے دیا یہ وہیں سے دیا کہ یہ مناظروں اور جھگروں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر کچھ کرنا ہے آپ کو اپنے سیکر کے لیے کرنا ہے اپنے کمیونٹی کے لیے کرنا ہے اپنی ملت کے لیے کرنا ہے تو آپ دوسروں سے چھوڑ دیجئے آپ خود اپنا کام کریے اپنے کام پر دھیان دیجئے اس کے بعد حافظ ملت نے جو کام سنبھالا ہے تو پھر کہیں دیکھا نہیں ہے اور اس کے بعد بریلیوی جماعت تعلیمین اقلاب جو لے کے آئے وہ تعلیمین اقلاب کی طور پر قسمہ موارک پل میں سب سے سامنے آئے اور ملک اور بین انہی ملک تک ان کے فارغین گئے تو یہ جو ان کا کردار ہے یہ کردار ہمارے لیے انسپریشن ہے اس کردار سے ہمیں سیکھنے کے ضرورت ہے پہلا تو ایک یہ کہ طلبہ کو یہ سوچنا چاہے کہ ہماری عمر بہت زیادہ بڑھ نہیں گئی ہے بہت جلدی ہم چاہتے ہیں کہ دن کی خدمت کرنا شروع کرنا ہے اور کام کرنا شروع کرنا ہے اور سب کچھ سیکھ لیں سیکھنے کے لمبی عمر ہونی چاہیے حافظ ملت نے دیا اس کے بعد نامناسب حالات میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں اور کام کرنے کے لیے مناظروں کو ترک کر کے بھی کام کر سکتے ہیں لوگوں کا جواب آپ زبان سے دینے کے بجائے اپنے ایکشن سے دے سکتے ہیں حافظ ملت کی شخصیت یہ بتاتی ہے کہ لوگوں کو زبان سے جواب نہ دو لوگ زبان کی جواب نہیں سنتے ہیں لوگ کردار کی زبان سنتے ہیں تو حافظ ملت نے کردار کی زبان سے کر کے دکھایا تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ ویزن جو ان کا ہے وہ بہت بڑا کلیر ہے کہ ہم نے فارغین کے لیے علماء کے لیے ان کو کیسا دیکھنے چاہتے ہیں اپنے ملک کے حوالے سے جو ویزن ہے یہ سارے ویزن جو ہے ہمارے انسپریشن ہے اور ان سے ہمیں بہت سارا سبق ملتا ہے بہت بہت شکریہ فیدان صاحب آپ کا اور ڈاکٹر جیشان مزبائی صاحب آپ کا آپ دو لوگ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آئے باتشیت کی تو ناظرین یہ تھے ہمارے دونوں مہمان لیکن آج اس بات کا آپ کو یہ سنقلپ لینا ہوگا یہ عہد دینا ہوگا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اگر آپ زمین کے نیچے آرام کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے سرخ روح ہونا چاہتے ہیں تو حافظ ملت کی زندگی کو سامنے رکھئے کہ مناظروں سے جھگڑوں سے ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ کر کے کھیلنے سے ایک دوسرے کو لانتان کرنے کے بجائے حافظ ملت اس زمانے میں ندبہ کا بھی احترام کرتے تھے اور مبارک پور میں ان لوگوں کے بیچ میں رہ رہے تھے جنہوں صفیر رحمان مبارک پوری اسے اکابر علماء کی موجودگی میں اس کے باوجود حافظ ملت نے یہ فیصلہ کیا کہ مناظرے جھگڑے لڑائی ایک دوسرے کو گالی گفتار سے نعوذ باللہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے بلکہ زمین پر آئیے کام کرئے مانو جاتی کی سیوہ کرئے اور اللہ کے بندوں کی سیوہ کرئے اپنے آپ نام بھی ہو جائے گا جب آپ کام کریں گے آپ کو ہمارا یہ سوک ایسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں ساتھی ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کریں جائے ہن جائے بھارت جائے سمیدان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ